لڑکیوں کی اسمیتہ پر ہی سوال اٹھاتے ہیں ایسا کیوں ہے کہ ہم ہمیشہ لڑکیوں پر ہی روک دوک اور انہی پر انکش لگانے کی فاتھ کرتے ہیں گھر کے اندر گھر کے باہر بس میٹرو مول یا پھر کسی بھی پبلک پلیس میں جب بھی کوئی لڑکا کسی لڑکی کو چھیڑ رہا ہوتا ہے یا پھر اسے مزے لینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تب ہم سب ہم سب اپنی اپنی نظریں پھیر کیوں لیتے ہیں کسی لڑکی یا عورت پر کمنٹ پاس کرنے سے پہلے ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ کوئی اسی طرح سے ہماری ماں اور بہن پر بھی گندے کمنٹ پاس کر سکتا ہے کیا چھیڑنے والے نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس کا ایک منٹ کا منورنجد کسی لڑکی پر فیزیکلی، مینٹلی اور ایموشنلی کیا اسے ڈالتا ہے ایک بار صرف ایک بار خود کو ان لڑکیوں کی جگہ پر رکھ کر دیکھو پتہ چل جائے گا کہ کچھ نہ کر پانے کی کسک کیا ہوتی ہے ہم لڑکیوں کو فیڈم آف سپیس اور فیڈم آف مومنٹ تک دینے کو تیاد نہیں کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے اس طرح کے برطاب سے کتنا ڈوٹی تھی کتنا ڈرتی کتنا سہمتی ہے لڑکیا دل ہے چھوٹا سا چھوٹی سی آشا مستی بھرمن کی بھولی سی آشا جانتاروں کو چھونے کی آشا آسمانوں میں اُڑنے کی آشا دل ہے چھوٹا سا چھوٹی سی آشا مستی بھرمن کی بھولی سی آشا مستی بھولا مستی بھولی سی آشا مستی بھولی سی آشار مستی بھولی شا کچھ LOU؟ ملکہ بچے کیا ہوا ملکہ بچے گئے اے چھنکی کب سے کھیل رہیا پوش کام بابی پوش کام بابی پوش کام بابی دیکھ میں تریلی کیا لیا ہے بابی یہ پاڑ تجھے گیم کھلنا مہت بسر لیا ہے یہ لے فون لے کے دکا ہاں لے لے لہا پلیز بیاپ سے گیم کیا ہو گیا دیکھ میں تریلی کیا لیا ہے اللہ بچے لے ٹیاب لے کے ہم وہ سیم چلے گئے کبھیل کے چلے گئے یقین کھوں نے کہا آجا مہو بچ گھر در ہم نے کہا چلے گئے اورینے چلے گئے گھر در ہمگے کے چلے گئے اورینے چلے گئے آجا مہو بچ گھر دری اے چلے گئے دنیا Nest بھائی، طلب میرے، لان گھر لکھ پبڑ میں گلیلی، انسی آر، پورے بھارت میں اس طرح کی یون ہوگی جانسہ کی گھٹنا ہے اس طرح چائلیبیوسیز کے کیسے روزانہ اغباروں مجھبتے ہیں ہم اور آپ پڑھتے ہیں ٹی وی پر ڈیبیٹس دیکھتے ہیں آپ اس میں میسیجز فوروڈ کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں ایک دھائیس سال کی بچی سے لے کر نبی سال تک کی عورت کا بلادکار ہو رہا ہے ان سب کا ذمہ دار کون کیا پولیس پرشاشن سرکار یا پھر ہم اور آپ سیکنڈ ورلڈ ور کے دوران کی ایک قویتہ ہے کہ پہلے وہ لوگ میرے شہر میں آئے لوگوں کو مارنے لگے میں نے کچھ نہیں کہا پھر وہ لوگ میرے محلے میں آئے میں چپ رہا پھر وہ لوگ میری گلی میں آئے تب میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی لیکن جب وہ لوگ میرے گھر میں آئے اور مجھے مارنے لگے تب مجھے بچانے والا کوئی نہیں تھا جی ہاں اس وقت مجھے بچانے والا کوئی نہیں تھا اور یہی ہماری چپی ہماری اداسیتہ ایسے اپرادوں کو بڑھاوا دیتی ہے ایسے اپرادیوں کا حوصلہ بلند کرتی ہے ضرورت ہے آگے بڑھ کے کچھ کہنے کی آواز اٹھانے کی ایکشن لینے کی اگر آپ کے ہس پاس سکول کالیج محلے میں کسی لڑکی کے بیہیوئر میں کوئی چینج آتا ہے یا پھر کوئی لڑکی آپ سے اپنے کسی دوست رشتے دار یا تک کی اپنے بھائی کے بارے میں بھی کوئی شکایت کرتی ہے تو اس کی بات کو سنیں اس کی بات کو نظر انداز بلکل بھی نہ کریں فیزکل ابیوز کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے ہمارا دوست ہمارا پڑوسی ہمارے رشتے دار یہاں تک کی ہمارا بھائی بھی ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے اپراد سہنا اور اپراد ہوتا ہوا دیکھ کر بھی چھپ رہنا دونوں ہی اپنے آپ میں ساماجک اور قانونی اپراد ہوتے ہیں آپ کے سکول کالیج آفیس کیمپس میں کہیں بھی کسی کے ساتھ کوئی بھی یون انسا یا گھرے لو انسا ہوتی ہے تو یہ مت سوچئے کہ کون کیا کہے گا کون کیا کرے گا آگے بڑھئے ان کے معاملوں میں دکھل دیجئے ستھانے لوگوں کی پولیس کی مدد لیجئے ان کے ساماج کے بند دروازوں پر ایک دستک دیجئے ہم سب اپنے گھروں میں لڑکیوں کو بہت کچھ سکھاتے سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ کپڑے کیسے پہننے no shorts no cut sleeves اور اگر تپٹہ لینا ہے نا تو ایسے یا پھر ایسے اندھیرہ ہونے کے بعد گھر سے باہر مت نکلی ہو اگر تیرے کو جانا ہے نا اندھیرہ ہونے کے بعد تو یا تو پاپا کے ساتھ جائی ہو یا پھر اپنے بھائی کے ساتھ جائی ہو چاہے بھائی چھوٹا ہی کیوں نہ ہو ہم سب لڑکوں کو کیوں نہیں سکھاتے کہ لڑکیوں کو سماج میں عزت سممان آزادی اور اس سے بھی بڑھ کر پرابری کیسے دی جاتی ہے اور اس کی شروعات کئی اور سے نہیں ہوگی خود سے ہوگی اجھے ایک نارہ ایسا ہے پورے انڈیا میں فیموس ہو رکھا ہے آپ نے بھی سنا ہوگا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ لیکن جنہوں نے اس نارہ اٹک کو ڈیریک کیا ہے ہم سب کو یہ لگتا ہے کہ بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ سے زیادہ ضرورت آج کسی کی ہے تو وہ ہے بیٹوں کو سمجھاؤ کی اگر بیٹے سمجھ گئے تو بیٹیاں اپنے آپ پڑھ بھی جائیں گی اور بیٹیاں آگے پڑھ بھی جائیں گی ایک سوال کا جواب دیں گے مطلب نارہ اٹک تو چلتا رہے گا تھوڑا سمجھا ہے ایک سوال کا جواب اگر دیں پائے تو ہمیں آزادی کم ملی تھی آپ دو سو کے کاؤنگ میں تو ہو گئی سو تو ہو گئی 1947 یہ آزادی صرف مردوں کو ملی تھی کیا ہاں تو مرد کون ہوتا ہے یہ کہنے والے کہ میں تجھے آزادی دے دھوا مرد کون ہوتا ہے یہ کہنے والے کہ جا میں تجھے آزادی دیتا ہوں کون ہوتا ہوں میں کسی کی آزادی کو نیانترت کرنے والا اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھئے اور سماج میں چھپے ایسے سفیق پوش بھیڑیو سے صاف دھان رہی ہے یہ بات یاد رکھیں اگر کسی بھی لڑکی کے ساتھ ایسا کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار وہ لڑکی نہیں اس کے ذمہ دار ہے ہم اور آپ سب جو سب کچھ دیکھتے ہوئے اپنی آنکھیں اور کان ہم صرف اس لئے بند کر لیتے تاکہ ہمیں پولیس ٹیشن کے یا کھوٹ کچھری کے چکر نہ لگانے پڑ جائیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سبوتوں کے ابحاؤں میں اپرادی وہاں سے ساو پچھ نکلتا ہے اور اس سے حوصلہ ملتا ہے آگے چل کے نیا بڑا اپراد کرنے کا تو کیا ہم سماج میں لڑکیوں کو ایک سرکشت محول نہیں دے سکتے دے سکتے نہیں دے سکتے دے سکتے نہیں دے سکتے تو اس کی شروعات ہمیں خود سے کرنی ہوگی ہمیں کیوں اپنی آواز اٹھانے کے لیے کسی داملی جیسے کیس کا انتظار کرنا پڑتا ہے کسی داملی جیسے بہت بڑے ہاتھ سے کا انتظار کرنا پڑتا ہے پھر ہم لکرتے ہیں کینڈل مارچ کے لیے ہم ایسا ماحول کیوں نہیں بناتے چاہاں محلاؤں کے خلاف ہنسا کے بارے میں صرف سوچنا بھی صرف جہاں صرف سوچنا بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اپراد ہو دستک دیجئے سماج کے دماغ پر ان کی سوچ پر ہم یہاں اس نکر نیٹر سے دستک دے رہے ہیں آپ جہاں پر ہے جس فیلڈ میں ہے جس پروفیشن میں ہے وہاں سے دستک دیجئے اور یہ دستک آخری دستک ہونی چاہیے کہ now it's enough no more crime against women zero tolerance اب ہم اور نہیں سہیں گے اب ہمیں اور منظور نہیں ہیں منظور ہے کیا نہیں ایک اور acid attack ایک اور rape منظور ہے کیا نہیں اب اور منظور نہیں اب اور منظور نہیں ہم بھی سہیں آپ دوستو ہیں ہم سے دوچی آواز آپ کے ہو سکتی ہے اب اور منظور نہیں تو زندہ ہے تو زندگی کی جیت پر یقید کر اگر کہیں یہ سورگ تو اتار لا زمین پر تو زندہ ہے تو زندگی کی جیت پر یقید کر اگر کہیں یہ سورگ تو اتار لا زمین پر تو زندہ ہے تو زندگی کی جیت پر یقید کر اگر کہیں یہ سورگ تو اتار لا زمین پر تو زندہ ہے تو زندہ ہے ہمارے کارباں کو منظلوں کا انتظار ہے اے آنگیوں یہ بجلیوں کی پیٹ پر سوار ہے ہمارے کارباہ تو منزلوں کا انتظار ہے یہ آنگیوں یہ نجلیوں کی پیٹ پر سوار ہے دعا قدم ملا کے چل چلیں گے ایک ساتھ اگر کہی ہے سرک کو اٹھار لا زمین پر تو زندہ ہے تو زندگی کی چیت پر یقین کر اگر کہی ہے سرک کو اٹھار لا زمین پر تو زندہ ہے تو زندہ ہے اگر کہی ہے سرک کو اٹھار لا زمین پر